موسیقی 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 کو ہی اپنے اندر سما لیا اسی کے دشک کے بعد موبائل کے تصویر بدلنے لگے اور پھر سمارٹ فون نے تو معاشرے کو بدصورت کر دیا تمام ترقیوں پر نظر ڈالے تو محسوس کیا جا سکتا ہے کہ جس مقصد سے انسان کو بنائے گا تھا ان تمام ترقیوں نے اس عزم سے دور ہی کر دیا اور دوسری دشاں میں لے گئے سب سے اہم لوگوں کے احساس جذبات محبت بھائیچارے ایک دوسرے کے لیے اکھوت کا جذبہ سبھی تحس نحس کر کے رکھ دیا ایک اور ریپورٹ کے مطابق اب نئی نسلہ میں نوموفویہ بیماری اسی موبائل سے ہوتی دیکھی جاری ہے خوابوں میں موبائل یا پھر رنگ ٹون کو محسوس کر رہا یا پھر کسی کا فون آ رہا ہے اس طرح سے محسوس ہونا وغیرہ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اگر بیٹری آف بھی ہو جاتی ہے تو موڑ بھی آف ہو جاتا ہے کچھ لوگ تو موبائل بند ہونے سے پہلے بینا پانی کے مچھلی کی طرح تڑفنے لگتے ہیں بلا وجہ موبائل کو سکرول کرتے رہنے کے عادت بھی اکثر دیکھے ہوں گے یہاں تک محسوس چھوٹے بچے آج موبائل کے بغر خانہ نہیں کھاتے اکثر ہم نے لڑ گیا لڑکے اسی سمارٹ فون سے کیسے بگڑے ہیں یا بگڑ چکے ہیں پر تفسرہ کر چکے ہیں سبھی کو معلوم ہے کہ موبائل کتنا خطرناک ہے لیکن کوئی اسے چھوڑنا نہیں چاہتا اور غیر ضروری استعمال کا عادی بھی ہوتا جا رہا ہے موبائل نے کیسے انسان کو انسان سے الگ کر دیا والدین اپنی تکلیب بچوں کو بتا نہیں سکتے کیونکہ گھر میں اپنے بازو میں زندہ اور اپنے خون کے رشتوں سے زیادہ واتس اپ ٹویٹر پر ہر کوئی مسروف دیکھا جاتا ہے موبائل کے ریڈیشن سے بڑھتے ہارٹ اٹیک دیکھے جا رہے ہیں رات کو سونے سے صبح اٹھنے تک موبائل کی سکرین ہی دیکھی جاتی ہے خاص کر ذکر کیا جائے تو ہمارے دور کی ایک نسل جس نے موبائل کے بغیر بھی زندگی گزاری شاید اس دور کے آخری لوگ ہو سکتے ہیں کیونکہ پچھلے پچاس سالوں میں بہت ساری تبدیلیاں بدلہ اور ترقی کے نام پر مرتی انسانیت کو دیکھا گیا ہے کرونا جیسا دور بھی دیکھا اور اسی موبائل کے ذریعے معاشرے کو بانٹتے ہوئے بھی دیکھا گیا ایک دوسرے کے ہاتھ ملانے سے لوگ ڈرنے لگے جبکہ محض 20-30 سال پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر ایک ہی سرنجھ سے 20 لوگوں کو انجیکشن دیا کرتا تھا تب کہاں بیماری پھیلتی تھی گھروں میں ایک ہی ٹاویل ہوا کرتا تھا سبھی ایک ہی ٹاویل سے اپنے جسم کو پہنچا کرتے تھے کپڑے ایک دوسرے کے پہنا کرتے تھے بسلری پانی پینے والوں کو شاید کونے کے پانی کی مٹھاس اور سہت کا کیا پتہ یہاں تک آج گھروں میں ہر فرد کے لیے الگ الگ سابوں نے اور یہ اکثر لوگوں کے گھروں میں ہوا کرتا تھا جو بھی 40-50 سال پورانے لوگ نیوز دیکھ رہے ہوں گے انہوں نے جسے ضرور دیکھا ہوگا مطلب موبائل نے اور جدی ترکیوں نے ہم سے کیا کیا نہیں چھنا گھروں میں یہ تیوہار میں ایک دوسرے کے گھروں تک پہنچ کر مبارک باد اور سرکورما کا لطف اٹھانا دوستوں کے کافلے ایک دوسرے کے گھروں میں پھر عید کے دوسرے تین تیسرے دن مستقل خوشیاں برقرار رہتی تھی اب اس موبائل نے اس سے بھی دور کر دیا یہاں تک جمعہ کے روز لوگ ایک دوسرے کو مبارک باد دیا کرتے تھے اب تو جمعہ مبارک بھی واتس اپ اور فیس بک پر ڈال کر اپنے آپ کو کاموں میں یا گھروں میں پھر اسی موبائل پر لگے رہنا یہی زندگی اسی کو عید کہا جانے لگا ہے کہ موبائل کے بچوں کو بھی موبائل سے فرصت نہیں ہے اب زندگیاں سکوڑ کر ہاتھوں میں آگئی ہیں پڑوز کے گھروں کی قیفیت حالات گلی محلے میں ایک دوسرے کے درد و گم میں شریک ہونا سب کچھ اسی موبائل نے چھین لیا ہے اب تو کسی کے انتقار پر انہ لی اللہی کا میسنج ڈال کر جنازے میں بھی شریک نہیں ہو رہے رشتے ناتے انسانیت جذبہ احساس بچپنا سب کچھ اس موبائل نے چھین لیا ہے سب سے اتنا گہرا ہو چکا ہے کہ مسجد میں داخل ہو کر چار رکھات نماز پڑنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا موبائل میں اپنی آنکھیں گھڑانا لہٰذا دین اللہ رسول تہزیب تمدن بڑوں کی قدر چھوٹوں پر شفاقت سب کچھ تار تار کر کے رکھ دیا گھروں کے فکر چھوڑ مسلمانوں کو اس موبائل نے تو بہت بڑی فکریں دے دی گھروں کو فکر کو چھوڑ کر مسلمان فلسطین افغانستان تورکی کی فکر میں دیکھا جانے لگا مطلب حقیقت سے پرے الگ دنیا میں ہر کوئی جی رہا ہے حال ہی میں خبرنے وزاد کرتے ہوئے میاں بیوی میں سب سے بڑی درار کوئی ہے تو موبائل ہے کئی رشتے ٹوٹنے کی وجہ سے موبائل بنتا جا رہا ہے میسیجز ویڈیو کالنگ وائس ریکارڈنگ میل یا سیمیس وائس کالنگ اب تو گڑی کی طرح ہاتھ میں بھی موبائل آ چکا ہے آخر دنیا کہاں اور کس دشاں میں جاری ہے اور سب سے بڑا فتنہ موبائل کے ذریعے سے مذہبی تشدد کو فائل آیا جا رہا ہے نفرت گھرناہ دعوت کو فائل آنے کے لیے بھی اب اس کا استعمال زوروں پر ہے آخر بیڈروم سے لے کر معاشرے کے کونے کونے تک اور ذاتی زندگی سے استعمالی زندگی تک سب کچھ موبائل سے متاثر ہو چکا ہے سکون اتمنان کہاں ہیں کسے بھی معلوم نہیں فرضی اور دکھاوی کی دنیا میں انسان بھٹک رہا ہے موبائل کے سکرین کے روشنی نے اسے اس طرح اندھیروں میں دھکیل آئے کہ شاید اس میں سے باہر آنا بہت مشکل ہو چکا ہے نئی نسل بھی کب سے اس کی عادی ہو چکی ہے اس دور کو یاد کرنے سے اتنا ضروری اتمنان ہو جاتا ہے کہ ایسے بھی دن تھے جب انسانیت سے سروشار انسان بھی ہوا کرتے تھے محبت آخوت بھائی چارہ رشتے داری یہاں تک کہ دوستی بھی جب نباتے تو یقیناً انسان ہونے پر فقر ہو جاتا تھا لوگ یہ کس بھی صدی کی بات کرتے ہیں ترکی آفتہ زندگی ترکی کی دوڑ میں سب سے آگے پھر ٹیکنالوجی کے دنیا جدید سائنس کے دنیا میں لگے مقابلے کیسے بہتر زندگی جینے کی ہوڑ میں کہیں تو انسان خود کو ہی بھولتا جا رہا ہے مالی کے حقیقی سے جدید ترکی کی دوڑ میں پہچاننا شاید انسان ضروری نہیں سمجھ رہا اور تمام رشتے احساس جذبات بھی بھولتا جا رہا ہے اور دنیا کی اس دور میں انسان کہیں تو اپنے آپ کو تنہا دیکھا جا رہا ہے پر اسے احساس نہیں کہ زندگی ایک بار ملتی ہے اور کامیابی جدید ٹیکنالوجی کی دنیا میں نہیں بلکہ اسی پرانی نہش پر اسی چودہ سو سال پرانی والی نہش پر بھلے اس بات کو کوئی قبول کرے یا نہ کرے کیونکہ موبائل کے فتنے نے ہمیں اپنے آپ کو تنہا ضرور کیا ہے اور اسی کو ہم نے کامیابی سمجھ لی ہے یہ بھی بات اتنی ہی سچ ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اہم خبروں پر ایک نظر کل سے ادیویشن جاری ہو رہا ہے موسم سرما سیشن کے چلتے بلگام شہر میں سرگرمیاں بھی دیکھی جاری ہے سڑکوں کے دونوں طرف اشتہار کے پوشٹس لگانے کا گویا مقابلہ دیکھا جارہا ہے بھاجپا کانگریز جی ڈیس کے کرکونا نے شہر کی خوبصورتی کو ایک طرح سے پوشٹس سے ڈھانپنے کی کوشش کیا لہٰذا ادیویشن کے مقابلے میں مہم میڑاوہ کا اتمام بھی یمیس کی جانب سے کیا جائے اس پر آج وزیرحالہ بومی نے کہا کہ پچھلے کئی سالوں سے یمیس اپنی گلگردی کر رہی ہے اور اسے کئی سے کام پایا جائے اچھی طرح سے جانتے ہیں ایسا بھی کہا اتر کرناٹک کے کئی مسئلوں پر چرچہ ہوگی اور تبادلے خیال کیا جائے گا اسی ایسٹی ریزرویشن کے ساتھ دیگر مسئل پر بھی یہاں پھلت بادلے خیال کیا جگہ اور دوسری اور یمیس نے کہا کہ ہم جمہوری طریقے سے اعتجاج کر رہے ہیں اور پچھلے 65 سال سے ہماری آواز کو دبانی کی کوشش کرناٹک حکومت کی جانب سے کی جاری ہے ہمارا اعتجاج جاری رہے گا ایسا بھی انہوں نے کہا ایسا بھی انہوں نے کہا ایسا بھی انہوں نے کہا بھی ایڈیویشن ہوتا ہے یمیس ماہ میں اڑا کرتی ہے لیٰذا بیلغام کی سرد میں داخل نہ ہونے کا حکم ڈی سی بیلغام نے دیا ہے آج سہارا فاؤنڈیشن کی جانب سے مہدی سے آزم ہال آزم نگر میں ایشہ سبینی ہیلتھ کارڈ کیمپ کا اتمام کیا گیا تھا اب تک ایک ہچار سے بھی زائد کارڈ کے لیے اپلیکیشن درج کیے گیا زکریہ مسجد کی جماعت سہارا فاؤنڈیشن کی جانب سے کیا گیا خابروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے رہے اتحادنو شکریہ اللہ حافظ آج سہارا فاؤنڈیشن اگرام کی جانب سے ایڈیسی 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 دنیش ب forbidden ڈیسی وں موسیقی